رحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ مبارک زلحجہ کا سب سے بڑا اور اہم ایونٹ جو ہے وہ عید قربان اور پھر عید قربان جو ہے وہ ہمارے لیے قربانی کا پیغام لے کر آتی ہے پہ قربانی ایک عمل کو جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے اسی سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں قربانی سے متعلق مسائل قربانی کا فلسفہ اور معاشرے میں آج ہم قربانی کے عمل کو کس سطح پر لے جا چکے ہیں گفتگو کریں گے اور لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا سوال جو ہے وہ کیا آ رہا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوچھنے والے ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں قبلہ قربانی اٹسیلف اس کا معنی کیا ہے گرامر میں اس کے کیا زیل میں بیان ہوا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے دیکھیں قربانی کے لفظ سے ہی قرب نظر آتا ہے یعنی عربی میں کیونکہ ہر لفظ کا ایک ریشہ ہوتا ہے اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو کاف رے اور بے یہ ہیں اور پھر باقی اس کی بناوٹ کے سیخے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہی نزدیک ہونا ہے قریب ہونا ہے اب یہ ہے کہ یہاں پہ نزدیکی اور قرب جو ہے وہ اگر آپ کسی بندے کے بھی قریب ہو رہے ہیں تو وہ بھی قرب ہے اور اگر خدا کے نزدیک ہو رہے ہیں تو یہ بھی قرب ہے اب چونکہ قربانی جو ہے وہ ایک عبادت ہے شاعر الہیہ میں سے ہے لہٰذا اس میں ہم نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قربانی وہ عمل ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں تو آیا یہ عمل تو پھر کسی ماہ کسی دن تک محدود نہیں انسان اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر سکتا ہے اور ان چیزوں کو قربان کر سکتا ہے راہ خدا کے اندر جن سے اسے حب ہو جن کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہو کہ ان کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا اپنے اقتدار اپنے غلبہ اپنے نام اپنی دولت شہرت کیا ان سب چیزوں کو راہ خدا میں قربان کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو آپ نے بات کی رہے جو بجے آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ قربانی کو ایک دن کا نام نہیں ہے یہ بھی پہغام ہے ایک دن کے اندر بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ ایکچلی اس چیز کو ایک سمبولک اور اس کو اس کی یاد کو پرمنٹ رکھنے کے لیے اور سارے لوگوں کو اس سے متوجہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے وگرنہ اس کے جو پیغام ہے وہ تو اب ہر روز انجام دے سکتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے اندار سے کر رہا ہوگا تو پھر لوگوں کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آئے گی اب شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں ایک وقت معیین ہے ایک ٹائم وقت ہے اس کا طریقہ کار ہے وہ معین ہے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں قربطن اللہ کی نیت سے اب ہم کہیں جی کہ یہ پانچ وقتی جو نماز ہے اس کو میں کسی ٹائم بھی پڑھ لو تو وہ نماز ہوگی تو یقیناً وہ نماز نہیں شمار ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہم نے قربطن اللہ کا جو عمل انجام دینا ہے اگر خدا نے اس کی طریقہ ہمیں بتایا ہے اور ہمیں اس میں اختیار دیا ہے اپنانے کا تو یقیناً یہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث سے قرب ہوگا وگرنا آپ نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ یا خدا سے دوری جو ہے وہ انسان صرف نماز پڑھے تو خدا کے قریب ہوگا نماز نہ پڑھے تو جو ہے وہ جب جن کا اوقات میں وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتا باقی اس کے اسواب موجود ہیں قبلہ انسانی تاریخ میں قربانی کا آغاز کب سے ہوا جو انبیاء سابقہ تھے کیا ان ادوار میں بھی یہ روایت موجود ہے جی یقیناً اگر ہم قربانی کے معنی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ قربتن الاللہ سے ہے قرب الہی سے ہے تو حضرت آدم کے زمانے میں جب ان کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل تھے اب ان کے درمیان بھی ظاہر ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون صدبندہ جو ہے وہ خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا کس سے زیادہ محبت کرتا ہے یعنی خدا اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے آمال کی وجہ سے ہے تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ قربانی کو پیش کریں اور دونوں ظاہرے اس بات پر راضی تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں زیادہ ہوں میں زیادہ ہوں یا میں خدا کے قریب ہوں تو دونوں نے ایک عمل کو انجام دیا جن میں سے ایک ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی اس زمانے میں قربانی کا جو عمل تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو جو ہے وہ لیا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمان سے ایک سائے کا جو ہے وہ آتی ایک بجلی گرتی تھی جس کا جانور جو ہے وہ جل جائے وہ خدا کے نگاہ میں جو ہے وہ انسان مقرب ہوتا تھا اور جس کا بچ جائے وہ جو ہے وہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی تو اسی بنیاد پر جو ہے وہ جب ان دونوں بھائیوں نے قربانی کو پیش کیا تو حضرت حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی تو یہاں سے در حقیقت میں قربانی کا آغاز ہوا قبلہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آغاز انسانی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ قربانی جو ہے زبیحہ جاندار جانور کی صورت میں شروع ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل تک جب یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو یہ انسان کی قربانی انسان کے فدیہ میں تبدیل ہوا نظر آتا ہے یہ کیسے ہوا کیا سباب تھے اس حوالے سے بیان فرمائیں دیکھیں اس میں اب پہلے تو اس بات کو دیکھیں گے کہ جتنا جتنا انسان اور نبی مقام اور مرتبہ سے کوئی بھی بڑا ہوتا جائے گا اس کی رسپانسپینٹی بھی جو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی زیادہ ہوتی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانہ میں چونکہ ان کا مقام بہت بڑا بلند تھا اب بات خالی جو ہے وہ مال کی جانور کی قربان کرنا یہ اتنا مشکل کام نہیں رہا یعنی مالی قربانی اس کے آگے کو حیثیت نہیں رکھتی تھی چاہے وہ جتنا بھی کیوں نہ ہو لہٰذا خداوند علم نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم جو ہے وہ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ فطرت انسانی ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ انسان جو ہے وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا تو پھر انہوں نے جب خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے خدا نہ خواستہ اس کو وسوسہ نہیں کہا بلکہ اس پہ اس کو وزن دیا اور اپنے بیٹے کے وہ آ کر اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے خواب میں اس طرح اس طرح سے دیکھا ہے آگے سے بیٹا بھی دیکھیں وہ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہے اور حکم الہی کے سامنے ظاہر ہے کہ ایک نبی کا سر جو ہے وہ جو ہے وہ تسلیم سر تسلیم خم ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا حضرت اسماعیل نے بھی کہا کہ دی ہم نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کی لئے اگر مجھے زبا ہونا پڑتا ہے تو میرا مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ میرے لئے بھی سعادت ہے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جب قربانگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ جب زبا بھی کیا تو یقین جانئے کہ خدا بند عالم کو اس منظر کو اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول قرار پایا کہ خدا نے کہا کہ نہیں ابراہیم نے اپنے خواب کو بھی سچا کیا ہے اور اپنے قرب کو بھی ثابت کر دیا کہ واقعا وہ خلیل ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں اور ان کے جو بیٹے کو جب انہوں نے زبا کیا تو خدا نے کہا کہ نہیں اب میں جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ ایک جنت سے ایک دنبا جو ہے وہ بھیجا گیا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل جو ہے وہ محفوظ ہیں اور حضرت ایک دنبا جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ تثبیت ہو چکی تھی ماشاءاللہ قبلہ حضرت ابراہیم کے بعد ہم رسول اکرم تک دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں قربانی کی یہ شکل واضحہ نظر نہیں آتی ہے کیا مسائل برپا ہوئے اس زمانہ میں اور دوبارہ سے اس کی اثر نو تائید اور تکمیل کیسے ہوئی دیکھیں انبیاء آتے رہے اور جو انسان تھے ان کی اپنی موجودگی میں ظاہرہ کے دین نسبتاً محفوظ رہتا تھا بلکہ محفوظ رہتا تھا اور ان کے بعد پھر ظاہرہ جب فولورز جو تھے وہ دین کے اندر اور ان عبادات کو جو ہے وہ ان میں خرافات آہستہ آہستہ شامل ہو گئیں اور ظاہرہ کہ جب انبیاء موجود نہیں ہیں یا لوگوں میں خرافات ہو چکی ہیں پھر ایک نبی آیا آتا ہے اور وہ ان خرافات کو ختم کرنے کا ظاہرہ کے دم پھرتا چونکہ وہ اس عمل کو خالص رکھنا چاہتے تھے تو رسول خدا کے زمانے تک بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی خرافات سے گھر چکا تھا اور اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ قربانی کیے کرتے تھے اور خون سے جو ہے وہ کعبہ کی دیواروں کو جو ہے وہ رنگین کر دیتے تھے اپنی اپنی قربانی اور اپنا اپنا گوش جو ہے وہ کعبہ کی دیواروں اور چھت پر ڈال دیتے تھے کہ جس سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عمل جو ہے وہ خدا کی اس سے جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا ہے خدا ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے تو یقینا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے ان خرافات کا مقابلہ کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو گوشت ہے یہ جو خون ہے یہ قرب کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اس عمل کو بھی ہمیں سنداز سے انجام دینا چاہیے کہ جو جائز ہو اسی لیے پھر قربانی کے جانور کی نو کو معین کیا گیا اس کے زبا کو کرنے کو معین کیا گیا اسے شائرِ الہیہ میں سے قرار گیا اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اگر آج بھی ہم معاشرے میں بعض زفعہ جانوروں کو تعظیم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی کا نتیجہ ہے اور پھر حج کے مناسق میں سے اس کو قرار دیا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ یہ قربانی آج تک ہمارے درمیان جب وہ موجود ہے قبلہ رسول اکرم کے بعد جب سلسلہ آئیم اکرام کا آغاز ہوتا ہے تو آئیمہ نے اس سلسلے کو کیسے جاری رکھا کیا انہوں نے اپنے ادوار میں اس قربانی کو ادا کیا اور انہوں نے اس قربانی کی فضیلت کے لیے کیا احکامات بیان فرمائے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ محافظ شریعت ہوتا ہے اگر نبی نے شریعت میں رسول نے ایک حکم دے دیا اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء اور کہ جو سید الانبیاء بھی ہیں اور دین دین اسلام میں کامل ہے اور اکمل ہے تو پھر امام نے اس کے ہر عمل کی محافظت کرنا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ قربانی حج پر جو قربانی ہوتی ہے وہ واجب قربانی ہوتی ہے اور اس قربانی کو آئیم معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بجالاتے تھے تو یقینا جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ تو ہر حاجی نے کرنا ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی قربانی جو ہے وہ خدا کی راب میں جانواروں کو ضبع کرتے تھے اور قربانی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قربانی جو ہے یہ چونکہ قرب الہی کا وسیلہ ہے لہذا جب خدا کے قریب ہوں گے تو گناہوں سے جو ہے یہ پاک بھی کرتی ہے یہ رزق مبصد و برکت کا سبب بھی بنتی ہے اور پھر اس کی ساری جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کی ساری جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں سارا اس کا جو سواب بیان کیا جاتا ہے وہ اس نکتے پر ہے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ انسان خدا کے قریب ہوا ہے اب بندے نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعا میں خدا کے قریب ہوا ہوں یہ انجام دے کر یہ خدا کے قریب نہیں ہوا اور وہ میرے افعال سے پتا چلے گا کہ میرا فعل جو ہے وہ ان افعال میں ہے کہ جو خدا پسند کرتا ہے یا خدا نہ خاصتہ میرا یہ عمل جو ہے یہ کام تو پسندیدہ ہے لیکن اس کو انجام دینے کا طریقہ جو میرا ہے اگر یہ پسندیدہ نہ ہو تو پھر ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے